پڑگام اور انتنانگ میں تین انکاؤنٹر ہوئے ان میں چار جوان گھائل ہو گئے جبکہ تین آتنکی مارے گئے اس بیش شری نگر کے کھانیار میں ایک گھر میں سے دو سے تین آتنکی چھپے تھے کافی دیر بعد انکاؤنٹر چلا اس کے بعد گھر کو بم سے بڑا دیا گیا اس میں ایک آتنکی مارا گیا اس گھر سے آتنکی کی باڈی اور گولہ بارود برامد ہوا اس انکاؤنٹر میں دو سی آر پی ایف جوان دو پولیس کرمی گھائل ہوئے مہین انتنانگ میں سرکشابلوں نے انکاؤنٹر میں دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا شانگوس لارنو کے جنگل میں سرکشابلوں اور آتنکیوں کے بیس صبح انکاؤنٹر شروع ہوا تھا یہاں تین آتنکوادیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری ملی تھی بڑگام میں انکاؤنٹر جاری ہے شکروار رات کو بڑگام میں آتنکوادیوں نے گیر کشمیروں پر حملہ کیا تھا اس میں یو پی کے دو لوگ گھائل ہوئے جن کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے یہ بڑگام میں جل جیون پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے تین تصویر ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر پہلی تصویر میں شرینگر میں ایک آتنک کی ڈھیر دوسری تصویر میں انتناغ میں دو آتنک کی ڈھیر تیسری تصویر میں بڑگام میں سرچ آپریشن جاری لیکن سب سے بڑی آتنکی گھٹنا شرینگر کے خانیار میں ہوئی یہاں ایک گھر میں دو سے تین آتنکی چھپے تھے کافی دیر انکاؤنٹر چلا اس کے بعد جب آتنکی باہر نہیں آئے تو گھر کو بم سے اڑا دیا گیا اس میں ایک آتنکی مارا گیا اس گھر سے آتنکی کی باڈی اور گولہ بارود برامد ہوا اس انکاؤنٹر میں دو سی آر پی ایف کے جوان اور دو پولس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں تو لگاتار انکاؤنٹر میں الگ الگ جگہ تین آتنکی باڈیوں کو مار گرائے گیا دو سی آر پی ایف کے جوان دو جمہو کشمیر پولس کے لوگ اس دوران گھائل ہوئے آپ شرینگر کے خانیار کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر گھر میں بم لگا کر اسے اڑایا گیا جس میں ایک آتنکی باڈی کی موت ہوئی اور کافی سارا گولہ بارود ضبط ہوا آجے جانڈیال میرے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں آجے یہ الگ الگ جگہ کے انکاؤنٹر اور سرکشہ بلوں کا آپریشن کیا سنکیت دیتا ہے دیکھیں راجیب بڑی سا بات ہے لگاتار پچھلے کچھ سمیمے جو آتنکی گھٹائیں ہو رہی تھی اور خاص طور پر ٹیوریسٹ نے آتنکیوں اور سیویلنس نون لوکلز کو ٹارگیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد ایک بڑا پلان جو ہے وہ بنایا گیا کہ کسی بھی طریقے سے اب جمع کشمیر میں موجود آتنکیوں کا سفایہ ہوگا اور ٹیور ہنٹنگ کو شروع کیا جائے گا اور وہی جو ہے سروا دیکھی گئی ہے پچھلے ایک سفتہ میں چھے آتنکی مارے گئے ہیں اور پچھلے اگر آپ دیکھیں بارہ گھنٹے میں تین آتنکی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جس میں سب سے بڑے دو کمانڈر جو اسمان لسکری جو کی لسکر کا کمانڈر تھا اس کو مار گرائے گیا ہے اشنگر میں اور وہیں دوسرا ایک بڑا جو بڑی کامیابی سرکشہ بلوں کو انہتناک میں ملی جہاں پر شانگست میں مٹپیڑ ہوئی تھی اور اس میں دو آتنکی مارے گئے جس میں کیپٹن تھاپا اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے والے آتنکی جو ہیں ارباز میر اس کو بھی سرکشہ بلوں نے مار گی رہا ہے کہیں نہ کہیں بڑی کامیابی آپ کو بتا دوں کہ سولہ جولائی دوہزار چوبیس کو دوڑا کے دیسہ میں کیپٹن تھاپا اور ان کے ساتھیوں کو جو گشتی دل تھا اس پر جو ہے آتنکیوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں ارباز میر اور اس کا ساتھی جو ہے وہ شامل تھا اور اس کے بعد انہیں نے اس کے شب کے ساتھ کیپٹن تھاپا اور باقی ساتھیوں کے شب کے ساتھ برورتہ کی کوشش بھی کی تھی تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی کامیابی اور بدلہ جو ہے آتنکیوں کو ان آتنکیوں جو آتنکی حملہ میں شامل تھے کیپٹن تھاپا اور ان کے ساتھیوں تیارے اس کو مار کر جو ہے وہ بدلہ لے لیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں آپ ایسے ہی جو ہے راجیب کیار ہنٹنگ جو ہے وہ دیکھیں گے اگلے کچھ دنوں میں لگاتار اسی طرح سے ہاتنگ کی جو لگاتار الگ لگ علاقوں میں چھوپے ہیں ان کو مار گرانے کا سلسلہ تیز ہوگا مار گرانے کا سلسلہ تیز ہوگا عاشق میر بھی میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ عاشق شوینگر میں ایک خانیار میں جو کچھ بھی ہوا ہے کیا وہاں پر لاسٹ ریزورٹ یہی بچا تھا کہ اس گھر کو باروت سے اڑا دیا جائے کتنے ٹیررسٹ وہاں پر چھپے تھے کتنوں کی باڈی ملی ہے اور کیا کیا وہاں سے ملا ہے دیکھیں راجیب اگر ہم شوینگر انکاؤنٹر کی بات کریں چھپے ہوئے تھے جس کے بعد سرکشنبلوں نے اس پورے علاقی کا گھیرا کیا اور گھیرے کے دوران چھپے ہوئے آتنکیوں نے سب سے پہلے سرکشنبلوں پر پائنگ کی جس کے بعد دونوں طرف سے کئی گھنٹوں تک جو ہے گولیوں کا تمادہ چلتا رہا یہ وہ علاقہ ہے جو پہلے ساپی زیادہ وولٹائل ہوتا تھا یعنی داؤنٹاون کا یہ علاقہ جو ہے ساپی زیادہ وولٹائل رہتا تھا اور تین سالوں کے بعد اسی داؤنٹاون کے علاقے میں جو ہے آج انساؤنٹر دیکھنی کو ملا اور جس مکان میں یہ آتنکی چھپے ہوئے تھے تو وہاں پر جو ہے کافی مشکل تھا پہنچ پانا سیکیورٹی پورس کے لئے کیونکہ تین منزلہ عمارت تھی اور اس علاقے میں جو گھر ہے وہ ساتھ تھا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ گھر ہوتے ہیں کافی پرانا سٹرکچرز جو ہے وہاں پر ابھی بھی موجود ہے جہاں پر گھر جو ہے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو ان علاقوں میں آپریشن چلانا سرکشہ ولوں کے لئے کافی زیادہ چنوں کی پورن تھا تو ایک واحد راستہ یہ تھا کیونکہ لگاتار جو ہے آتنکیوں کی طرف سے وہاں پر فائر جو ہے لگاتار آ رہا تھا اور اس کے بعد ایک ہی حل بچا تھا جب اس پر باروس لگایا گیا یعنی لگاتار اس پر فائرنگ کی گئی اور وہاں پر آگ لگ گئی اور اس آگ کی وجہ سے یہ آتنکی جو ہے دھیر ہو گیا فیلال یہ سوچنا مل رہی ہے کہ اس گھر میں تین آتنکی چھپے ہوئے تھے فیلال ایک ڈیڑ بوڈی جو ہے ریکاور کی گئی ہے جس کی شناکت ابو کے طور پر ہوئی ہے ابو علیاس کے طور پر ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ یہ آتنکی جو ہے شرین اگر میں کافی سرگرم تھا یعنی کافی زیادہ جرر ایکٹیوٹیز میں بھی ملووس پایا گیا ہے اور فیلال اس کے قبضے سے بھی بھاری اسلا اور گولہ باروس برامت ہوا ہے یعنی پاکستانی جرلس کو جو ہے اس شرین اگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں مارا گیا ہے اور سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا مہتپون آپریشن یہ تھا کیونکہ لگاتار انپوٹ مل رہے تھے کہ شرین اگر میں کوئی بڑی گھٹنا جو ہے آتنکی کرنے والے تھے اور جس حساب سے اب ریکلیوٹ میں ڈرائیو جو ہے پھر ایک بار چلایا جا رہا ہے چاہیے ہم PRFO یا PFF کی طرف سے یعنی کچھ میں بھی لشٹر کے آف سوٹ ہے وہ سوشل میڈیا ایپس میسنجرز کے ذریعے جو ہے اب یہاں کی یوہاں کو پھر ایک بار ورگلانی کی کوشش کر رہے ہیں اور آج کا جو ہے انکاؤنٹر ہے آج کا جو ہے آتنکی اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے یہ بھی ایک سب سے بڑا کہہ سب سے ہم ایک آپریشن تھا اور اس قڑی میں سب سے ہم دیکھ رہے تھے بیٹے کچھ ہفتوں سے لگاتار انوسنٹ ٹارگیٹ کلنگ چاہے سینہ کے بہانوں پر حملے کی بات ہو اس کے بعد جو ہے اب ایک سٹریڈی بنائی گئی ہے سب سے ہم نے آج دیکھا کہ جمپیٹنیز میں کئی جگہوں پر انٹی ٹیرور آپریشنز کرائے جا رہے تھے اور خاص طور پر اگر ہم انسانہ کے لادو جنگلی علاقوں کی بات کرے جہاں پر گھنے جنگلوں میں آتنکی چھپے ہوئے تھے وہاں پر ان کو بھی درد ابوش کر مارا گیا اور آج جتنے بھی انکاؤنٹر خاص طور پر اگر ہم سرین اگر انکاؤنٹر کی بات کرے تو یہ ایک مہتبون کامیابی ہم سرکشہ بلوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ آتنکی جو ہے کوئی بڑا مذہبہ بنا رہے تھے جس کا انپوٹ لگتار سرکشہ بلوں کو مل رہا تھا بنے نہیں آپ دونوں میرے ساتھ کیونکہ خبر اس سے بھی آگے ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس کے چیف فاروق عبداللہ کے تازہ بیان پر بھی سیاسی گھمسان چھڑا ہے انہوں نے آتنکوادیوں کو مارنے کے بجائے انہیں پکڑنے اور آتنکوادیوں سے حملوں کو انجام دینے والے بڑے گروہ کے بارے میں جانکاری لینے کی بات کا ہی ہے البتہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پکڑنے کی پرکریا کس طریقے سے ہوگی بڑا سوال یہی کہ فاروق عبداللہ کے اس بیان کے معینی کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں آتنکی گھٹناوں سے دہلا جمہو کشمیر پچھلے چھتیس گھنٹوں میں تین اینکاؤنٹر آتنکی گھٹناوں پر فاروق کے سوال آتنکی حملوں کی ہونی چاہیے چانچ کیا عمر سرکار کو استھر کرنے کی ہو رہی ہے ساجش جمہو کشمیر میں جب سے عمر عبداللہ کی سرکار بنی ہے آتنکی گھٹنایں بڑی ہیں یہ کہنا ہے نیشنل کانفرنس کے چیف فاروق عبداللہ کا انہیں ان آتنکی گھٹناوں کے پیچھے عمر سرکار کو استھر کرنے کی ساجش کی بھو آ رہی ہے اس میں ایک بات ضرور ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ کیسے ہے حکومت آگئی ہے اور یہ ہو رہا ہے مجھے تو شک ہے کہ وہ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں جو اس گورنمنٹ کو دیستر بیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں تو کیوں نہیں پہلے ہو رہا تھا اگر وہ پگڑے گئے جو یہ کر رہے ہیں پتہ لگے گا کون کر رہا ہے مارنا نہیں چاہیے ان کو پگڑنا چاہیے اور پگڑ کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ کون ان کے پیچھے ہیں فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ آتنکیوں کو مارا نہیں جانا چاہیے بلکہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا عمر سرکار کو اصطر کرنے کے پیچھے کسی ایجنسی کا ہاتھ تو نہیں مجھے اس پر تشویش ہے کوئی ایسا نہیں پڑے پھروایے مت کیچے یہ ان چیز سے کامیاب نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے ملٹنسی ہے ہی نہیں ابھی تک تھی نہیں اب کہاں سے آگے گی یہاں تو نورمل سی ہے ہر طرف لوگ آرام سے جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے فاروق عبداللہ کے بیان پر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے انہیں نصیحت دی ہے کہ ذمہ دار اور بڑے راجنیتگیوں کو ایسے بیانوں سے بچنا چاہیے سیکیورٹی لیکسس کا پرس نہیں ہے یہ تو اب جانتے ہیں کہ پہلے کتنی آتنکواری وارداتیں ہوتی تھی اب تو بہت یہ کہا جائے کہ پہلے کے کنٹریجن میں بہتی نگڑ ہوئی تھی ہیں اور ہماری سیکیورٹی فورسس پوری طرح سے سجگ ہیں اور ایسی پریشتیاں وہاں پر پیدا ہوں گے کہ پھر آتنکواری وارداتیں پوری طرح سے وہاں سے سماپت ہوں گی اور جمہو کاسمیر کا تیجی سے ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑے ہوئے ہیں لیکن جو بھی ہوئے ہیں ایدھر ایک دو تین چار گھٹنائے ہوئی ہیں وہ نشیط روپ سے دروہ دے پون ہیں اور ہماری سیکیورٹی فورسس پوری طرح سے سجگ ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے بہت سارے ٹررڈس مارے بھی گئے ہیں ایدھر جمہو کشمیر بیجے پی پردیش ادھیاکش رویند رینہ نے فاروخ عبداللہ کو خرا جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ فاروخ عبداللہ جانتے ہیں کہ آتنکی حملوں کے پیچھے پاکستان ہے اور ان کو بھی سیدھا سیدھا پاکستان کا نام لینا پڑے گا آئی ایس آئی اور پاکستان کی سینہ آتنکوادیوں کو ٹریننگ دے رہی ہے یہ جگ جاہر بات ہے اس میں کس بات کی چھان بین کر رہی ہے اس میں کونسی جانچ پڑتال ہے ساری دنیا جانتی ہے خود ڈاکٹر فاروخ عبداللہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ جو جمہو کشمیر میں آتنکوادی حملے ہو رہے ہیں جو جمہو کشمیر کے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے کی ساجش اور کوشش ہو رہی ہے یہ پاکستان کی اور سے ہو رہی ہے آتنکواد کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی ہم سب کو مل کر دیش کے دشمنوں کے خلاف لڑنا پڑے گا جو امن کے دشمن ہیں جو کشمیریوں کے دشمن ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہم سب کو مل کر ایک جھٹ ہو کر جنگ لڑنی پڑے گی اور ڈاکٹر فاروخ عبداللہ صاحب کو سیدھا سیدھا کہنا پڑے گا کہ اس میں پاکستان شامل ہے ڈاکٹر فاروخ صاحب بھی جانتے ہیں اور عمر صاحب بھی جانتے ہیں اگر دشتگرد یہاں کوئی بیجتا ہے وہ پاکستان ہے اور فاروخ صاحب کو بھی کھل کر پاکستان کو کوششنا چاہے جس طرح سے دوسرے معاملوں پر گورنمنٹ بننے کے بعد انہوں نے پاکستان کو کہا کہ ہمیں اپنے حال پر جینے دو یا جس طرح سے انہوں نے جسنٹی جو سیجمنٹ دے اور ملٹنسی اور پاکستان کے خلاف انہوں نے بولا آج بھی ان کو بولنا چاہے اس میں انویسگیشن کی ضرورت ہے پاکستان شامل بیٹھے ہیں افغانی یا ہو یا چاہے پاکستانی ہو جو بھی جس کنٹری سے آئے ہیں یہ دشتگرد ہے اور کشمیر میں دشتگرد پاکستان بیجتا ہے کھلی بات ہے فاروخ صاحب کو بھی پاکستان کو ہی کہنا چاہے کہ اب دشتگردوں کو بیجنا بند کرو ہمیں جس طرح سے ہم امن میں رہ رہے ہیں ہمیں امن کے ساتھ رہنے دو سرکار ہے سرکار کا پورا سمرکن ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمر عبداللہ کی سرکار کو دسٹیبلیز کیا جا رہا ہے پاکستان پر اس لوگ جو کائرتہ پورن حرکتیں کرتے ہیں اور کوئی بھی وقتی جہاں باہر کبھی باہری یا اندرونی اس پرکار کی کوشش کی آتی ہے باہری مجدوروں پر اٹیک کیے گئے لیکن اس چیز کو سنبھالنا سبھی کا فرج ہے فاروخ عبداللہ صاحب جمعہ باری کے ساتھ تین بار بکھے مانتی دیں ان کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے سرکشہ بلوں کے قانون سے ہی زیرو ٹولنیمس کی نیتی دے کر کے جو کام کر رہے ہیں اپنی شہادت دے کر کے کام یاب کر رہے ہیں کیا وہ اس پرکار کی بیوستہ کو کھڑا کریں گے بلکل گلت ہے گلت بیانباجی ہے اس پرکار کی جمعہ واری جو ہے وہ گیار جمعہ واری جو باتیں ہوں نہیں کرنی فاروخ کے بیان سے اے آئی ایم آئی ایم پرمخ ازدودین اویسی کو بھی موڈی سرکار کو گھیرنے کا موقع مل گیا انہوں نے سوال کیا ہے کہ آخر کیسے آتنگ کی بارڈر کروز کر کے جمعہ و کشمیر میں خلیام فائرنگ کی گھٹناؤں کو انجام دے رہے ہیں پاکستان سے ٹرریس کئی سے ہمارے دیش میں آ رہے ہیں آپ کو روکنا چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے اور ہمارے دیش کے اندر آ کر وہ غریب لیبررز جو بیہار اور یو پی کے ان کو گولی مار رہے ہیں ان کے کیمپ میں جا کر گولی مار رہے ہیں تو یہ تو ناکامی ہے نرندر موڈی سرکار کی آتنگ وادیوں کو روک نہیں پا رہے ہیں وہ جو پاکستان سے آ کر ہمارے دیش میں ہمارے شہریوں کو مار رہے ہیں جمہ کشمیر میں دہشت گردی کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے اور یہ بات فاروخ عبداللہ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے باوزود انہوں نے پاکستان کو کٹ گھرے میں خڑا کرنے کے بجائے ایجنسیوں پر سوال اٹھائے ہیں ایک طرف سینہ کے جوان جمہ کشمیر کی سرکشہ کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں وہیں فاروخ عبداللہ اس مددے پر راجنیتی خیل رہے ہیں ایسے بیانوں سے کس کو فائدہ ہوگا یہ انہیں سوچنا چاہیے بیرورپوٹ انڈینیز اشکمیر شرینگر سے میرے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں جانڈیال جمہو سے میرے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں اجائے ان تین آتنکوادیوں کے ڈھیر ہونے کے بعد کیا اب تک یہ پتہ چل پایا ہے کہ آخر یہ کن آتنکوادی سنگٹھونوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کیوں آج کا دن الگ الگ جگہ انہوں نے چنا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ردیب یہ جو آج کی مٹفیڑیں دونوں ہوئی ہیں اس پہ ٹیرر ہنٹنگ ہوئی ہے یعنی کہ آتنکی نے حملہ نہیں کیا بلکہ سرکشہ بلوں کو انپورٹ پلا تھا کہ ایک شرینگر کے کھانیار جہاں پر آتنکی شپے ہیں یہ لشکری طوبہ کا اسمان نام کا آتنکی جو ہے اسمان لشکری جس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چھپا ہوا ہے جس کے بعد وہاں پہ اپریشن شروع اور دوسری جو مٹفیڑ ہوئی ہے نتراک کے سانگرس میں جانکری کے مطابق سرکشہ بلوں کو بیٹی شام جو ہے اسیز کا انپورٹ بلا تھا کہ یہ آتنکی جس میں آرواز میر نام کا جو آتنکی ہے جو پی اے ایف ایف کا جو اپریشنل کمانڈر ہے پی ایف جیشہ محمد کا آف سوٹ ہے اور اس کا ایک ساتھی جو ہے وہ اس علاقے میں جو ہے وہ سوپے ہوئے ہیں دراصل یہ جو سیٹلائٹ فون جو ہے استعمال کر رہے تھے جیسے ہی اس فون کے ذریعے اس نے اپنے جو کمانڈر پاکستان میں ہیں شاید ان سے بات کرنی کی کوشش کی اسی وقت جو ہے یہ ٹریس ہوئے اور اس کے بعد سرکشہ بلوں نے آپریشنل لانچ کیا اور کچھ ہی گھنٹے کی مرچبیڑ کے بعد جو ہے دو جیشہ محمد کے آتنکی جو کی پی ایف ایف کا آپریشنل کمانڈر جس میں آرواز جو ہے وہ بھی شامل ہے اس کو مار گر آیا اور اس کے ساتھی سائز اور کہیں نہ کہیں تینوں آتنکی جو ہے مار گرانے کے بعد ایک بڑی سفلتہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ایک سفتہ میں سی آتنکی مارے گئے ہیں اس سے پہلے جو ہے اٹھائیس اور انتیس کے دو دن جو ہے مطبیٹ جو بٹل میں چلی تھی وہاں پر تین جو ہے وہ جیشہ محمد کے آتنکیوں کو ڈھیر کیا گیا تھا وہاں پر آتنکوادیوں کو ڈھیر کیا گیا تھا آشک ایک آتنکوادی کھانیار میں مارا گیا آپ نے جانکاری دی تھی کہ وہاں پر اس سے زیادہ کی نفری تھی سنکھیا تھی باقیوں کے بارے میں کیا کوئی انپوٹ ہے کچھ پتا چلا وہ کس اسکیپ روٹ کا فائدہ اٹھا گیا یہاں پر دیکھیں جب صبح یہ انکاؤنٹر شروع ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی دو جو اس انکاؤنٹر میں پسل ہوئے تھے وہ وہاں سے باقی میں فرار ہونے میں کافیاب ہوئے کیونکہ اگر ہم ڈاونٹاون کے علاقوں کی بات کرے گھر جو ہے ایک ساتھ بلکل رہتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ یہاں پر مکان بنائے گئے ہیں جن کا فائدہ اناتنٹر نے اٹھایا ہوگا لیکن جیسی صاحب سے وہاں پر دیر شام گئے تک گولیوں کی آواز ایک نائی دے رہی تھی حالانکہ ابھی بھی وہاں پر جو ہے کیورٹی پورٹس نے کارڈن کر کے رکھا ہے ابھی بھی جو دو وہاں پر آتنگی سے پہلے بھی موجود تھے ان کی تلاش جو ہے ابھی بھی جاری ہے لیکن اگر ہم اس پاکستانی آتنگی کی بات کرے عثمان نامی کافی ٹائم سے یہ ایکٹیو تھا سفینگر کے ان علاقوں میں کافی زیادہ وارداتوں کو بھی انجام دے چکا جس سے آپ سے آئی جی پی ویڈی کے بردی نے بھی کہا کہ کئی سارے انسیڈنٹ ٹیرر انسیڈنٹ میں یہ ملووث تھا منظور احمد نامی ایک انسپیکٹر پر اس نے گولیا چلائی تھی اور اس طرح کے انسیڈنٹ یہ کافی طرح ملوث تھا اور اس کا مارا جانا کافی ضروری تھا سیکیورٹی پورٹس کے لیے بھی کیونکہ ریکریوٹ میں ڈرائیو کی جہاں تک بات آتی ہے تو ایک ریکریوٹ میں ڈرائیو یہ چلانی کی کوشش کر رہا تھا سری نگر میں اور اگر ہم سری نگر شہر کی بات کریں جہاں پر یہ آتنکی چھپا ہوا تھا بلکل اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر سیلانیوں کی کافی زیادہ بھی لگی رہتی ہے ان علاقوں میں خاص طور پر اگر ہم سری نگر اور آل شہر کی بات کریں تو سیلانیوں کا حب ہے جس طرح سے پہلے دل مرگ اس کے بعد سن مرگ یعنی ان علاقوں میں جس طرح سیلانی کی کوشش کی جارہی تھی جہاں پر زیادہ تک پری اٹھخ ہوتے ہیں اور اگر یہ اسمان نامی اسی طرح کوئی بارداد انجام دیتا سری نگر شہر میں تو سوچی آپ کس طرح وہاں پر حالات بنتے لیکن سرکشہ بلوں کو اس حوالے سے انپوٹ ملا تھا کہ اثمان نامی آتن کی اس علاقے میں چھپا ہوئے اس کے ساتھ اور دو ساتھ کی ہے جن کو گیرے میں لیا گیا لیکن دو باگنے میں فرار ہونے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی اس علاقے میں سینہ سرکشہ بلوں چھیک ہے بڑی کبھر کر لیتے ہیں آشیک خانیار مٹبیڑ میں غائل جوانوں سے ملے آئی جی پی اور آئی جی پی ہوئے ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولس نے ان جوانوں سے ملاقات کی ہے ان کو پوری چکس کی ساہتہ کا بھروسہ دیا گیا ہے پوری مدد کا بھروسہ دیا گیا ہے خانیار مٹبیڑ جس کی بات کر رہے تھے آشیک میر لیکن میرے ساتھ آجے جانڈیا لگاتار اس وقت جڑے ہوئے ہیں آجے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیرر خنٹ اب آتنکوادیوں کو ان کے بلوں سے نکلنے پر مجبور کرے گا لہٰذا آگے آنے والے دن شاید اور مدھےڑ کے ہو سکتے ہیں دیکھیں بالکل اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ دنوں میں جو لگاتا تارگیٹ کلنگ کے معاملے ہوئے گاندربل میں جو کسٹرکشن کمپنی کے کیمپ پر حملہ ہوا اسی طرح سے گلمرگ میں آتنک کی حملہ کیا گیا اس کے بعد ایک ریویو میٹنگ ہوئی تھی بھی طریقے سے ہنڈنگ کو تیز کیا جائے گا اور جن دن علاقوں میں آتنکی چھپے ہیں چاہے وہ جنگل کے علاقے ہیں چاہے وہ شہروں میں ہیں کہیں بھی آتنکی ہیں تو انہیں وہاں سے بلوں سے نکال کر ان کے انجام تک پہنچا جائے گا چونکہ جس طریقے سے لگاتا ہے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ان آتنکیوں نے کی ہے وہ کبھی بھی بدات نہیں کی جا سکتی اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سلکشابل اس طرح کے آپریشنز کو چلائیں اور ان آتنکیوں کو اپنے انجام تک پہنچا جائے اور وہی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے میں تین مضبیڑے ہوئی ہیں جس میں آتنکیوں کے سکرے کی جانکاری ملی تھی جس میں ایک ریتین آتنکی بٹل میں مارے گئے ایک آتنکی خانیار میں آج مار گرائے گیا جو کیا آتا ہے اسمان لشکری تھا اور وہی آج پی اے ایف ایف کا آپریشنز کمانڈر یا جو کی جائے سے محمد کا آتنکی سنگٹھ نے آپ کو یہ بھی بتا دوں کی جو ارباز جس کو مار گرائے گیا اس نے ٹوڈا کے دیسہ میں جو ہے وہ سینہ کے کیمپ پر حملہ کیا سینہ کے پیٹرول پارٹی پر حملہ کیا جس میں چار جوان شریدور اس کے بعد وہ وہ وہاں سے سود کشمیر پہنچا تھا چل کے اٹھائیس تاریخ تو اس نے وہ کروس کیا بنیال کا علاقہ اور اس کے بعد سینہ کے ساتھ مٹھویڈ ہوئی تھے ناتراک میں جس میں دو اور سینہ کے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے تو لگاتار یہ آتنکی حملوں کو انجام دے رہا تھا اور اس کے مارے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں ایک بڑی جو ہے کامیابی ہے آپ کو ایک چیز بتا دوں کی ارباد دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار پاکستان نیپال کے راستے گیا تھا ویزا پہ دوسری بار اس نے اٹھاری کے ذریعے دوہزار بیس میں پاکستان گیا اور وہاں پر آتنکی ٹریننگ لے کر جو ہے وہ واپس لوٹا دوہزار تیس میں ایک بار پھر سے یہ پاکستان جو ہے وہ بارڈر پر کے ایفار کیسے الیگل طریقے سے گیا اور اس کے بعد اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو لے کر گیا اور پھر وہ وہاں سے واپس جوٹا آتنکی ٹریننگ کے ساتھ اس نے لگاتار جمہو کشمیر میں آتنکی حملوں کو تیز کیا تھا جمہو کشمیر میں آتنکی حملوں کو اس نے تیز کیا تھا لیکن بی کے وردی آئی جی پی جمہو کشمیر پولیس ان کا کیا کہنا ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں ارلی ماننگ سے شام تک یہ آپریشن چلا اور اب یہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے اس میں ایک جو ٹیررسٹ ہے وہ سرکشا بلوں نے مار گرائے ہیں تو جس کی تزدیق اسمان لشکری علیاز چھوٹا ولید کے طور پر ایلی ٹی کا کمانڈر تھا اس طور پر ہوئی ہے اور اس میں سرکشا بلوں کے جو چار جوان ہیں ان کو انجریز آئی ہیں دو جمہو کشمیر پولیس کے جوان ہیں اور دو سی آر پی کے جوان ہیں تو ایک بڑا دن آتنکوادیوں سے سیدھا مقابلہ کرنے کا آج کا جہاں پر تین آتنکوادیوں کو ڈھیر کیا گیا ہے آگے آنے والے جمہو کشمیر میں کس طریقے سے فورسز کاؤنٹر کرے گی ٹیررزم کو اس کا اشارہ یہ دیتا ہے آجائے آپ کا بہت شکریہ آشک آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف